جتنا بھی فن مقتص کیا گیا تھا اس سے بڑھ کر کے کارپوریٹر سادیا لیگ آجی صاحبہ نے اس گارڈن میں اپنا ذاتی پیسہ بھی لگایا ہے اس کے لئے ایک مرتبہ زوردار تالیہ ویعا دوں اور لیگ آجی صاحب کو میں اجازت دوں کہ وعدہ کرتا نہیں میں کام کیا کرتا ہوں وعدہ کرتا نہیں میں کام کیا کرتا ہوں تیز آندھی میں بھی روشن دیا کرتا ہوں زندگی دیا ہے خدا نے مجھے اوروں کے لئے خدبت خلق کے خاطر میں جیا کرتا ہوں پھر زوردار تالیہ میں لائک بھائی کو اجازت دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نقمد ونسل اللہ رسول حیل کریم اممہ بات آج کے پروگرام کے صدر صحابقہ میر عبد المالک یونس عیصہ صاحب ایمیل مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب صحابقہ صدر والدیہ یونس عیصہ صاحب اور سمالی مہراشتر کے صدر ویٹنیتہ ایمائن ڈاکٹر خالد پرویت صاحب اور تمام کارپیٹر حضرات آئے ہوئے تمامی محزید نیمان اکرام دوستو ساتھیوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری پردہ نشین عزت دار مار بہنو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مولانا عبدالحمید نومانی گارڈن کا افتیتہ ہوا یہ گارڈن تیس سالوں سے اپنی بیبسی اور بیکسی کے آسو بہا رہا تھا الحمدللہ ساتھیہ لئی گارڈی کے بھرند کے علاوہ ہم نے اپنے ساتھی گھر جیسے اس گارڈن کو مکمل کیا ہے میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں خانوازہ یونوزیزہ صاحب کا جنہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی مجھے آسلہ دیا تب جا کہ یہ گارڈن مکمل ہوا ہے اور اس وارڈ کے لوگوں نے مجھے پاس سال کے لیے منتقب کیا میں نے تین سالوں میں اپنی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے وارڈ میں تمام بنیادی مسائل صاحب سپائی روڈ راستے دکھلی پانی ان تمام چیزوں پر ہم نے بھرپور توجہ دی ہے میں وارڈ کے تمام ہی لوگوں کا دل کی امیق گہرائیوں سے شکریہ دے کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے حوصلے کو اسی طرح قبول فرما اور ہمارے کام کو اسی طرح قبول فرما میں پتر پر لکھی عبارت ہوں سیسے سے کب تک دولو گے مٹنے والا میں نام نہیں تم مجھ کو کب تک روکو گے تم مجھ کو کب تک روکو گے جھوک جھوک کر دیدہ کھڑا ہوا اب پھر جھوکنے کا شوق نہیں اپنے ہی ہاتھوں رچا سویں تم مٹنے کا خوف نہیں تم آلاتوں کی بھٹی میں جب جب مجھ کو جھوکو گے تب تب کر دونا بننوں گا میں جب جب تم مجھ کو روکیں گے واہ کرو دعوانا الحمدللہ رب العالمين استاد محترم خالیل ماشتر صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ لائک حاجی صاحب جب وہ بول سکتے ہیں تو ان کو بھی بولنے کا اللہ پاک نے عمر دیا ہے ایک مردبہ لائک بھائی تک